آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں ریا نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے ریا کس زبان کا لفت ہے یا ریا کس بھاشا کا شبت ہے ریا کے معنی کیا ہے ریا نام کا مطلب اور ارث کیا ہے ریا میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہیں ریا انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں ریا ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے ریا اردو میں کیسے لکھا جائے گا ریا اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ریا ہندی سبان کا لفت ہے ریا کے معنی اور ریا نام کا مطلب ہے گانے والی گائی کا گلوکارا سریلی آواز والی سندر خوبصورت ریا میں تین حروف ہیں رے زیر کے ساتھ یہ علف یہ انگلیش میں ریا لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں ریا لکھا ہوا ہے ریا اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں ریا لکھنا ہے تو سب سے پہلے رے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں علف کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح ریا لکھا ہوا آ جائے گا ریا لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹر سے یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان دو میریا لکھنے کے لئے ہمیں انی لیٹر کی زورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے انی لیٹر کے نام کو جانا ہے اور ان کو دھیان سے دیکھیں نمبر ایک رے نمبر دو زیر نمبر تین یہ نمبر چار الیف یہ انی لیٹر کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھیں یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں زیر یہ ہمیشہ لیٹر کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علیف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے ری فل لکھے ہیں یہ اس طرح سے شاوٹ لکھے ہیں علیف ایسے ہی فل لکھے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم الا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کیا لکھا ری اور اس کے نیچے کیا لگا ہے زیر یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا لڑا تو یہ کیا ہو گیا دیا ایک مرتبہ ہندی کے اکشر کو اردو کے حروف سے میچ کر کے دینہ لیتے ہیں یہ کیا ہے را اور یہ کیا ہے چھوٹی کے ماترہ اس کیلئے اردو میں کیا تھا زیر اور یہ کیا ہے یا اس کیلئے اردو میں کیا ہے یہ اور یہ کیا ہے آگ کی ماترہ اس کے لئے اردو میں کیا آتا ہے ٹھیک ہے اوکے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ